موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین وصلا اللہ وسلم على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بیحسان لائیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام اللہ سبحانه وتعالی کی اسماعی حسنا سے متعلق یہ تیسری نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ ایک اہم بات کی وضاحت کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین کی اسماعی حسنا کس قدر عظیم تعداد میں ہیں اللہ سبحانه وتعالی کی اسماعی حسنا بکثرت ہیں بڑی مغدار میں ہیں اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے سورة العراف میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا اللہ تعالی نے سورة طاہا میں بیان فرمایا اللہ لَا إِلَغَ إِلَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى لَا رب العالمین نے سورة الحشر میں بیان فرمایا هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ناظرین اکرام میں جو تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اس معنی کے اور بھی آیتیں قرآن مجید میں ہیں جیسے سورة العسرہ کے آواخر میں ان سب آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کے سیغے میں استعمال فرمایا کہا کہ الْأَسْمَاءُ عربی زبان میں جو جمع ہوتی ہے اس کی قلیل تعداد تین ہوتی ہے اور زائد کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام بڑی مغدار میں ہیں بہت عظیم تعداد میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کس قدر عظیم تعداد میں ہیں اس کا اندازہ آپ لگائی ایک حدیث مبارکہ ہے مسنت احمد کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو غم دھک پریشانی جو صدمہ اسے لاحق ہوتا ہے ذہنی جو پریشانی لاحق ہوتی ہے اسے چھٹکارے کے لئے ایک عظیم دعا اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناصیتی بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہو فی کتابک او علمتہو احدا من قلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب همی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجد واسکھائیہم اس میں بہت ساری باتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ایک بندہ اپنی عجیزی کا اظہار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طاقت اور قدرت کا اقرار بھی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی ان ساری پریشانیوں اپنی ان دکھوں کو دور کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماعی حسنہ کا حوالہ دیتا ہے اللہ تعالی کی وہ نام جو اللہ نے بندوں کو سکھائے کتابوں میں نازل کیے رسول اللہ کو سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اللہ نے سکھائے ہو حتیٰ کہ وہ نام جو صرف اللہ کو معلوم ہے بندے کو اللہ تعالی نے اس کا علم دیا ہی نہیں ہے نہ کسی نبی کو نہ کسی فرشتے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا علم نہیں دیا ہے صرف اللہ کے علم میں بہت سارے نام ہیں جو صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے کتنی کسرت ہوگی کہ کچھ نام آسمانی کتابوں میں کچھ نام اللہ نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو سکھائے ہیں اور بہت سارے نام ایسے ہیں جو صرف اللہ ہی جانتے ہیں ایسے میں اللہ کے ناموں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے صحیح مسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے ام المومن عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ السلام قیام اللہ علیہ فرماتے اور سجدے میں جاکا کے دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میں تیری ثنہ تیری حمد تیری تعریف میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ اس کا حق ادا کر پاؤں اہل علم اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا اے اللہ جیسے تو تیری تعریف کرتا ہے ویسے میں تیری تعریف کرنے پر قادر نہیں ہوں کیونکہ اللہ کے رسول کو سارے نام نہیں بتائے گئے جب سارے نام نہیں بتائے گئے تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کی سارے صفات کو کیسے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعریف کر پائیں گے آپ علیہ السلام کو جتنے نام بتائے گئے جتنے صفات بتائے گئے اتنا ہی وہ اللہ کی صفات بیان کر سکتے ہیں اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں حق ادا نہیں کیا جا سکتا یہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی ہے ناظرین اکرام جب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ناموں کی عدد بکسرت ہے بہت زیادہ ہے تو اس حدیث مبارکہ کا کیا معنی کیا مفہوم ہے جو صعی بخاری سے مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِنَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاعِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں سو میں سے ایک کم آپ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان ناموں کو یاد کرتا ہے ان کی شمار کرتا ہے اور اس کے معنی سے واقف ہو کر کہ اسے اپنی زندگی ملاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس حدیث مبارکہ سے کچھ لوگوں کو یہ وہم ہو چکا ہے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف نانوے ہی نام ہیں ایسی بات نہیں ہے علماء قدیم زمانے ہی سے آغاز ہی سے جیسے امام خطابی رحمہ اللہ اپنی کتاب شانو دعا میں شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ اپنی متعدد کتابوں میں جیسے مجموع الفتاوہ میں آپ نے کئی جگہ پر اس بات کو لکھا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرعہ میں لکھا ہے حافظ بن قصیر رحمہ اللہ نے صورت العراف کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کی تفسیر میں آپ نے لکھا ہے اسی طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی الجامعہ السحی کی جو شرعہ آپ نے لکھی فتح الباری اس میں کتاب الدعوات میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اس کی شرعہ میں آپ نے اس بات کو لکھا کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ نانوے نام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نام ہیں ان میں سے کوئی نانوے نام کو یاد کرتا ہے اس کے مفہوم کو جانتا ہے اسے اپنی زندگی میں لاتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ کے صرف نانوے ہی نام ہیں بلکہ یہ مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی تعداد بے نام ہیں ان ناموں میں سے نانوے ناموں کو کوئی لیتا ہے اس کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم فضلت لاحق ہے ناظرین اکرام سنن ترمیزی اور سنن بن ماجام سی بن حبان المصدرق السیحین ان سب حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث مبارکہ وارد ہے جو تقریباً دو سندوں سے وارد ہے جس میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں کے فہرس ملتی ہے سنن ترمیزی میں جو حدیث مبارکہ لائی گئی ہے اس میں ایک راوی ہے الولید بن مسلم الدمشقی انہوں نے اپنے کچھ اساتذات سے سن کر کے وہ جو حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ابھی حریرہ جو ابھی پڑھ کر کے سنائی گئی اس کو سنا کر کے اس کو پڑھ کر کے انہوں نے اپنی طرف سے اشتہاد کر کے نانوے ناموں کو جھوڑ دیا ہے یہ اللہ کے رسول کے طرف سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آج ہمارے پاس قرآن میں آغاز میں جو نانوے ناموں کے فہرس آتی ہے وہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ علماء کا اشتہاد ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس فہرس میں الرب نام نہیں ہے المنان نام نہیں ہے الشافی نام نہیں ہے الوٹر نام نہیں ہے بلکہ اس میں المنتقم کا ایک زائد نام بھی ہے ایسے میں وہ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بکسرت ہیں صرف نانوے نہیں ہیں البتہ جو نانوے ناموں کو یاد کرتا ہوں اس کے لئے عظیم فضیلت ہے اسی کو ہم انشاءاللہ آنے والی مجلس میں پیش کرنے جا رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبولت عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی